دیکھیں آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ آئی ایم ایف اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں وہ ایک پروگرام کے تحت ہیں جس میں آئی ایم ایف پاکستان کو چھے عرب ڈالر دے رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان میں جو اقتصادی اصلاحات کا عمل ہے اس میں مدد کر رہا ہے تو پچھلے چند مہینوں میں جو استحکام دیکھ رہے ہیں آپ معیشت میں کہ ہماری ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ بھی مستقم ہو چکی ہے اور ہمارے جو خسارے تھے وہ بھی کم ہوئے ہیں اور اب کوشش یہ ہے کہ یہ جو ریویو ہے ہمارے چھے مہینے کا معیشت کا وہ بھی اسی طرح خوش اسلوبی سے اور اچھے انداز میں مکمل ہوگا جیسے ہمارا پہلے کوارٹر کا ہوا تھا تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ساری دنیا یہ دیکھے کہ پاکستان میں اقتصادی اصلاحات ہو رہی ہیں اور پاکستان میں معیشت جو ہے وہ مستقم ہو رہی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ساری دنیا سے پاکستان میں انویسٹمنٹ بھی آ رہی ہے اور لوگ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایسی ترقی ہو جس سے خاص طور سے جو عام لوگ ہیں ان کو فائدہ ملے اور عام لوگوں کے فائدے کیلئے ہی آئین ایف سے مل کر ہم نے جو پروگرام ہے احساس پروگرام اس کو دمنا کیا ہے ایک سو عرب سے تقریباً ایک سو بیانے عرب تک ہم نے اس کو بجٹ کیا ہے کوشش یہ ہے کہ ہم اس انداز میں اس پروگرام کو چلائیں کہ عام لوگوں کو زیادہ سے زیادہ پیسے بھی ملیں جابز بھی ملیں اور دوسری جانب ہم ایکسپورٹس کو بڑھائیں اور دس سال کے بعد پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایکسپورٹس میں اضافہ ہوا ہے اس وقت جب کہ دوسرے ممالک جو کتے ہیں ان کی ایکسپورٹس میں کمی ہوئی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر انڈسٹریلائزیشن لیکن اچھی قولیٹی کی انڈسٹریلائزیشن لیکن ایکسپورٹس میں اضافہ ہو تاکہ ہم ڈالرز جو ہیں وہ اس ملک میں آئیں اور اسی بنا پر یہاں پر خوشہ لیں شیخ صاحب یہ بتا دیئے گا کہ یہ جو مہنگائی ہے وہ دس سے بارے کئی فیصلے کیے گئے ہیں جو کہ اس ملک کے اندر جو مہنگائی ہے اس کو کم کمی کی بہلی چیز کے جو گندم ہے اس کے لیے انپورٹس کی جازت بھی گئی ہے دوسری کے حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ سٹیٹ بینک سے کوئی باروئنگ نہیں ہوگی یعنی کوئی کرز نہیں لیا جائے گا کیونکہ وہ مہنگائی نظافہ کرتا ہے اور یہ جو سات مہینے گزرے ہیں اس سال کے اس میں زیرو باروئنگ یعنی صفر کرز لیا گیا ہے سنٹرل بینک سے دوسری جانب حکومت اپنے اخراجات کو بھی کم رکھ رہی ہے تاکہ ڈیمانڈ میں اضافہ نہیں ہو اور پچھلے سات مہینے میں کوئی سپلیمنٹری گرانڈ نہیں دی گئی اور حکومت اخراجات جو ہیں وہ بجٹ سے بھی کم کیے گئے ساتھی ساتھ جو صوبائی حکومتیں ہیں ان کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے اس معاملے میں اور انتظامی ایکشنز لینے چاہیے تاکہ منافع خور یا کارٹلز جو ہیں ان کے ساتھ ایک اچھے انداز میں نبتا جا سکے جہاں تک یوٹلیٹی سٹورز کا تعلق ہے جہاں پہ چند کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں ان کو کم قیمت میں دینے کیلئے تو حکومت میں سات ارب روپے اس کے لیے انہیں دیئے ہیں اسی طرح سے چونکہ الیکسٹی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے اس سے بچانے کے لیے تقریباً بہت تر فیصد جو الیکسٹی کی کنزمشن ہے اس کو حکومت سبسیڈائز کر رہی اور جو چھوٹے کنزیومرز ہیں سارفین ہیں الیکسٹی کے ان کے اوپر کوئی بجلی کی انکریز کا ایفیکٹ جو ہے وہ نہیں پاس آن کیا جا رہا ہے یہ کچھ جو سب سبزیوں کی قیمتیں بڑی ہیں اس میں سیزنل فیکٹرز ہیں اور انشاءاللہ وہ اب فتم ہو رہے ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ آنے والے قیمتوں میں خاطر خواہ کمی آئے